طفانِ نُو جو حضرت نُو علیہ السلام کے دور میں پانی کا ایک بہت پڑا طفان برپا ہوا تھا یہ طفان اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ایک عذاب تھا جب حضرت نُو علیہ السلام کی قوم گمراہی کا اشکار ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اپنے عذاب سے ڈرائیا تھا تو حضرت نُو علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ کشتی بنائی اس کشتی کے اندر ہر جاندار چیز کو اکٹھا کیا جائے تاکہ کشتی کے ذریعے پانی کے راستے سے چلتے ہوئے ان لوگوں کو بچایا جا سکے تو جب حضرت نُو علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو کچھ لوگوں نے تو ان کا مزاہ کر آیا کہ اس موسم میں اور اس علاقے میں تو بارش کا نامورشان ہی نہیں ہے اور یہاں پہ کبھی بارش نہیں ہوتی تو کشتی بنا کر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اس کشتی میں حضرت نُو علیہ السلام نے اس کشتی کو مکمل بنایا اور اس کشتی کے اندر ہر ایک جاندار چیز کو اکٹھا گیا یہاں تک کہ ہر چرنگ پرنگ جانور انسان اور سب کے ایک الگ الگ جوڑے موجود تھے حضرت نُو علیہ السلام کے چار بیٹے تھے ہام سام یافیز کنان کنان نے اپنے والد حضرت نُو علیہ السلام کی بات نہ مانی اور وہ طفان میں ہی غرق ہو گیا جب حضرت نُو علیہ السلام نے کنان سے کہا کہ تم بھی کشتی میں سوار ہو جاؤ لیکن کنان یہ کہہ کر کشتی سے نکل گیا کہ ہم پہاڑی کی انچائی پر چلے جائے گے اور طفان ہمیں کچھ نہیں کر سکے گا لیکن باقی حضرت نُو علیہ السلام کے تین بیٹے ہام سام اور یافیز کشتی میں سوار ہو گئے انہیں تین بیٹوں سے نسل آستہ آستہ پھیل گی جب طفان آیا تو حضرت نُو علیہ السلام کشتی میں سوار ہو کر اس طفان سے بہت دور چلے اور جب طفان ختم ہوا کشتی سے اترے اس سے آگے نسل نہیں بڑی جبکہ نسل حضرت نُو علیہ السلام کے ان تین بیٹوں کے آگے سے بڑی واللہ حال یافیز بن نو کی اولاد میں سے بھی تین بیٹے ہی مشہور ہیں ترک کابلہ ماجوج جاور یا جنہیں یاجوج ماجوج بھی کہا جاتا ہے ہم ان تینوں کے بارے میں باری باری بات کریں حضرت یاسف کی اولاد یورپ سے لے کر چائنہ اور شیعہ وسطی ایشیا کے پہاروں تک چلے گئے حضرت حام کی اولاد پھیلتی ہوئی اس کی ایک شاک ایران بہار و سندھ کی جانب چلے گئی جبکہ دوسری شاک سودان مصر والی سائیڈ پر چلی گئے یہ سائیبیریہ اور مغربی سائیڈ پر حام کی دوسری شاک چلی گئے یہ صرف ایک اندازہ لگا جاتا ہے حفظ کی اللہ تعالیٰ ساتھ بہتر جانے والے ابھی ہم بات کریں گے یافیز کے بیٹے ترک کی یہ سب لوگ اپنی اپنی قبیلوں میں بندے جا چکے تھے ترک نے اپنا جانشین اپنے بڑے بیٹے ٹوٹک کو بنایا تھے اور کہا جاتا ہے کہ ترک کی نسل سے ہی آنگچا خان کا جنم ہوا تھا اور یہ آنگچا خان کے دو بیٹے تھے آنگچا خان کی ہاں دو جنمہ بیٹوں کے پیتائش ہوتی ایک کا نام تاتار اور ایک کا نام منگول بعد میں جا کے کہا جاتا ہے کہ تاتار اور منگول دو الگ الگ قبیلوں میں بڑھ گئے لیکن جب یہ دو بھائی تھے ان دونوں نے اپنے قبیلے بنائے ان دونوں کے قبیلے وستی ایشیہ میں تھے جس میں کازکستان تجاکستان ازبکستان آباد ہیں آنگچا خان کے دو بیٹے تاتار اور منگول سے دو الگ الگ قبیلے آباد ہوئے ایک کا نام تاتاری قبیلہ اور دوسرے کا نام منگول قبیلہ منگول کی نسل بھی دوارے پیمانے میں پھیل گئی اور تاتاری قبیلے کی نسل بھی بہت بڑے پیمانے میں پھیل گئی تھی لیکن دونوں ہی اسلام خلافت لیکن ابھی ہم بات کرے گئے منگول قبیلے کے تاتاری قبیلے کے بارے میں ہم آگے چل کر بات کرے گئے منگول کے چار بیٹے تھے کرخان ارخان کرخان اور کارا خان منگول قبیلے نے مسلمانوں کے مٹھانے کی برپور کوشش تھی اس قبیلے نے مسلمانوں کے اتنے ظلم کیے کہ مسلمانوں پر خون کی ندیہ بہت دی گئی تھی اور یہ ایک اندازہ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ کہ تقریباً اسلام کا نام ختم ہی ہو چکا تھا منگول قبیلے نے اتنی مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور اتنی زیادتی کی کہ یہ آل موست اسلام کا نام ختم ہی ہونے والا تھا ان دونوں قبیلوں نے تاتاری قبیلہ اور منگول کی قبیلوں نے مسلمانوں کے ظلم کی انتہا کرتی تھی لیکن ابھی ہم منگول قبیلے کے بارے میں بات کرے گئے آگے چل کر تاتاری قبیلے کے بارے میں بتائے گیا اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ ان دونوں قبیلوں کا اچھی طرح سے اچھان سکیں اور ان دونوں قبیلوں کے بعد میں چل کر یہ قبیلے کیسے اسلام کی طرف راگر ہوئے اور کیسے اسلام نے ان دونوں قبیلوں کو شکست تھی یہ ہم آپ کو بتائے گی اس ویڈیو کارا خان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدایش ہوئی لیکن جب پیٹا پیدا ہونے لگا تو پیدا ہونا سے پہلے وہ پر اپنی ماں کے خوافی آئی اس کی ماں جو کہ وہی اسلام کی دشمن تھی اور کارا خان بھی اسلام کے محالف تھا ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف پہ بہت ظلم کیا تھے قتل و غارت اور مسلمانوں کی عورتوں پہ بہت ظلم کیے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اسلام کو بھی عباد رکھنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی اولاد میں سے ایک نسل تیار کی کارا خان کے ہاں جب بیٹے کی پیدایش ہوئی تھی تو اس کا بیٹا پیدا ہونے سے پہلے اپنی ماں کے خواب نہیں آئی اور خواب یہاں کہ کہتا تھا اپنی ماں سے کہ آپ مسلمان ہو جائیں جب آپ مسلمان ہوگی تو میں تب ہی دنیا میں وجود میں ہوگا لیکن اس کی ماں نے ایک وہمی خیال آتے ہوئے اپنے خواب کو اگنور کیا لیکن یہ خواب تین دن نگتا راتا رہا لیکن اگر وہ مسلمان ہو جاتی تو اس کا شہود کارا خان ایک عذیتناک موت سے مار گیا لیکن اس نے چھپ کر ہی اسلام قبول کیا صرف اپنے بیٹی کو دنیا میں لانے کے لیے اور جیسے اس نے اسلام قبول کیا تو اسی ہی رات اس کی ہاں بیٹے کی پتائی سے گئی اور اس بیٹے کا نام اوگز خان رکھا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اوگز خان شروع سے ہی گھوڑی کا دودھ اور گھوڑے کا گوشت کھانا شروع کر دیا تھا اس لیے اسے اتنا طاقتور اور اتنا مضبوط سمجھا جاتا ہے اوگز خان نے بڑے اوپر اپنے چچا کر خان کی بیٹی سے کی تھی اور اس نے دوسری شادی اپنے دوسرے چچا کر خان کی بیٹی سے کی تھی اوگز خان نے انہیں اسلام کی دعوت دی لیکن جب دونوں بیویا اسلام لانے کا رضا ماں نہ ہوئی تو پھر اوگز خان نے انہیں طلاق دے دی اور یہی سے اوگز خان نے اپنے آپ کو اپنے چچا اور اپنے باپ کو پھر مخالف بنانیا تھا لیکن باپ نے بیٹے کے پیار میں اوگز خان کی تیسری شادی اپنے ایک اور بھائی ارخ خان کی بیٹی سے کی اور اوگز خان نے اسے بھی اسلام کی دعوت دی اور جب اوگز خان کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا اور اوگز خان سے کہا کہ جو آپ کا فیصلہ وہی میرا فیصلہ تو اوگز خان کی بیٹی اوگز خان کی تیسری بیوی نے اسلام قبول کر لیا لیکن جب کارا خان کو پکا چلا کہ میرے بیٹے نے اسلام قبول کیا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی نے بھی اسلام قبول کر لیا تو اس نے سوچا کہ یہ تو نسل آگے سے اسلام کی طرف چلے جائے گی تو اس نے اپنے بیٹے کو دھمکی دی اگر تم اس چیز سے باز نہ آئے تو میں تمہیں مار دوں گا لیکن اوگز خان اپنے اسلام پر ٹٹا رہا اوگز خان کا بہت غصہ آیا کہ اس نے اپنے بیوی کو بھی مسلمان بنا دی تو کارا خان اپنے بیٹے کو مارنے کے لیے اس کے خیمے میں چلا لی لیکن جب اوگز خان کو پتا چلا کہ اس کا باپ اس کو مارنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ بھی لڑائی کے لیے اتیار رہا جب کارا خان اس کے خیمے میں داخل ہوا اپنے آپ کو بچانے کے لیے اوگز خان نے اپنے باپ کا قتل کر دی اور یہ تھی اوگز خان کی تین اسلام کے لیے لڑنے والی پہلی لڑائی اس لڑائی میں اوگز خان نے اپنے باپ کارا خان کو قتل کر دی اور اس کے باقی تین چچا اس کے خلاف ہو گئے اوگز خان کی اس بیوی سے تین بیٹے دیں گینیز خان، آئی خان، ہلدیز خان اور تاریخ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اوگز خان کی چوتھی بیوی بھی تھی لیکن اس کا نام ہمیں کہیں نہیں ملتا لیکن اس چوتھی بیوی سے بھی اس کے تین بیٹے دیں گینیز خان، دیخ خان اور گوک خان اوگز خان جسے ترکی اپنا ایک بہادر رہنما بھی مانتے ہیں جس نے منگول خاندار میں پرورش پاتے ہوئے بھی اسلام کو نہ چھوڑا اوگز خان کی اپنی کوئی فوج نہیں تھی کیونکہ یہ مسلمان نہیں تھا منگول قبیلے میں پرورش پانے والا یہ پہلا مسلمان شخص تھا اس لئے منگول قبیلہ اس کے بہت خلاف تھا آہستہ اہستہم اوگز نے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی اور اس نے اسلام کو پھلانے کی ایک مہم اختیار کر لی لیکن اس قبیلے میں ہر کوئی اس کے خلاف نظرہ پڑا چلانچہ ایک دن اس کے قبیلے میں ایک بڑا ازدہہ آیا وہ ازدہ قبیلے کے جانور انسانوں کو کھا جائے کرتا ہے آہستہ خان نے قبیلے کے چند سپائی دی اور ازدہہ کی تلاش میں نکل پڑا لیکن کہا جاتا ہے کہ ازدہہ کو مارنے والا اکیلہ آہستہ خان ہی تھا آہستہ خان نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ازدہے کو اکیلے ہی مارنے اس طرح آہستہ خان اپنے علاقے میں بہادری اور مشہور ہوئی وہ پھر آہستہ خان نے قبیلے کے جانور سپائیز کی فوج میں شامل ہوئی آہستہ خان نے قبیلے کے تمام سرداروں کو ایک جرگہ بلایا جرگہ میں اسے کہا کہ ہمیں قبیلے کی حفاظت کے لیے ایک فوج تشکیل دینی چاہیے اور آپ سب سرداران اپنا ایک ایک بیٹا مجھے دے تاکہ میں ان کی تربیت کروں ان کو فوج میں شامل کروں اور ان کو قبیلے کی حفاظت کے لیے مضبوط بنو شروع میں تو آہستہ خان کے پاس چالیس فوجیوں کا ایک دستہ تیار ہوئی اور وہ فوج ترک قبائل کے لیے دین کے لیے بنائی کرتی آہستہ آہستہ اغز نے اپنی فوج کو جگدین کی دعوت دینا شروع کی تو وہ سبھی لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے اسی طرح آہستہ آہستہ اس کی فوج بڑھتی چلی گئے اور وہ ایک دن اغز خان ایک طاقتور اور پہلے سے زیادہ مضبوط بن گیا اسے دوران کچھ عرصے بعد اغز خان کے پاس ایک بیٹے کی پیدائش میں بیٹے کی پیدائش میں اغز خان نے اپنے پوری اپنے قبیلے کو کھانے کی دعوت پر بلائیا ان کو کھانے کی دعوت دی اور اپنی سربراہی زہر کی اور اپنے تاریخی الفاظ دھو رہے اغز خان کا کہنا تھا میں تم سب کا خان ہوں سب ہی لوگ اپنے تلوارے اور ڈھالے ہر وقت اپنے پاس رکھیں پوری دنیا ہمارا میدان جنگ ہے جنگل سمندر اور دریاء ہماری شکارگاہ ہے سورج ہمارا جنڈہ ہے آسمان ہمارا خیم ہے اس اعلان کے بعد اس نے اپنے 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 قاسد جو پیغام رسا تھا اس سمنے کا مختلف پیغام رسا کو پوری دنیا میں بھیج دی ہیں اس کا پیغام سن کر جس نے اس کی اطاعت کی اسے وہ اپنے جانشین بنا لیتا تھا اور جو بغاوت کر دیتا تھا یا جو اس کی بات نہیں مانتا تھا اس کے خلاب جنگ کا اعلان کر دیتا تھا اسی طرح آغز خان نے اپنی ایک بہت بڑی فوج تیار کر لی اور اس کی فوج پوری دنیا میں پھیل گی آغز خان نے بہت ساری جنگیں لڑی اس کی سب سے زیادہ اور سب سے بڑی جنگیں منگولوں کے خلاف تھی چونکہ یہ خود منگول قبیلے سے پیدا ہونے والا ایک بہادر شخص تھا اس نے اپنے ہی قبیلے کے خلاف منگولوں کے خلاف ایک بہت بڑی جنگیں لڑی اس کی جنگیں آج بھی دنیا میں مشہور ہیں آغز خان کی پیدایش کے بعد منگول کا آہستہ آہستہ خاتمہ ہوتا چلا جائے آغز خان کو اپنی جنگر گدران بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا بڑی کیونکہ منگول قبیلے کے خلاف جنگ کرنا اس کیلئے آسان نہ تھا اور اسی قبیلے میں اس کے باقی کے چچا بھی شامل تھی لیکن آغز خان نے اپنی ہمت اور جھرت کے ساتھ اپنے مقصد کو کسی حد تک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور بانوی اسی قبیلے سے آگے چل کر چنگیز خان کی پیدایش ہی چنگیز خان کون تھا اس کا منگول قبیلے سے کیا تعلق تھا اس کے بارے میں ہم آگے چل کے آپ کو بتائے گا اللہ تعالی نے آغز خان کو چندیا تھا اسی قبیلے سے آغز خان کی پیدایش کی جو قبیلہ اسلام کے خلاف تھا آغز خان کی جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلوائا اور انہیں نصیت کی کہ میں نے اپنے خدا کی امانت کے بہترین طریقے سے حفاظت کی اور اب یہ سلطنت تمہارے حوالے میں آغز خان کے بیٹے اپنے والد کے نصیت کے مطابق اپنے اپنے لاکھوں میں چلے گئے اور یہاں سے آغز خان پورے لاکھے میں پھیلے گئے اور آغز خان کے ہر بیٹے کے ہاں چار چار بیٹے پھیدا ہوئے اور ہر ایک بیٹے کے نام پر ایک ایک قبیلہ وجود میں آیا اس طرح آغز خان کے نسل کے بیس یا چوبیس قبائل وجود میں آئے لیکن ان میں سے ایک قبیلہ جس کا نام گوکٹو پتایا جاتا ہے یہ قبیلہ چین میں عباد ہوا لیکن وقت گزن کے ساتھ ساتھ ہر قبیلہ اپنے اندر کرداری اور اپنے اختلافات کی بجا سے ایک دوسرے سے الگ ہونے لگا ایک دوسرے کے الگ ہونے کے ساتھ ساتھ دین اسلام سے بھی دور ہوتا چلا جائے اس طرح آغز خان کی عظیم سلطنت ٹکروں میں بانٹ گئی گوکٹو پنامی قبیلہ جو کہ چین میں عباد ہوا تھا اس کے نسل سے بیومن نامی لڑکا پیدا ہوا جسے چائنیز میں ٹیومن بھی کہتے ہیں اس نے اپنی الگ ہی ریاست بنایا اس کی ریاست میں بہت بڑی ایک بہت بڑے پیمانے میں ایک سلطنت کی طور پر قیم ہوئی چھڑی صدی سے لے کر آٹھویں صدی تھا ٹیومن نے حکمرانی کی ٹیومن کا بھائی جس کا نام سنجوہو خاکان بتایا جاتا ہے اس نے اپنی الگ ریاست بنائی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قبیلے میں گداری ہونے کی وجہ سے اور اپنے ایک تلافات کی وجہ سے اس کی سلطنت بھی ختم ہوئی چونکہ اسلام کا نام یہاں سے مٹنا شروع ہو گیا تھا اسی دوران منگول کے قبیلے میں چنگیز خان پیدا ہوئی لیکن ابھی یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی کہا جاتا ہے کہ ترکوں میں اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے ٹائم میں ہی وجود میں آ جائے جب اغسط خان کے امیر نے دیدے قروت کو اپنا قاسد بنا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیجا تو وہ قاسد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو کر اسلام کے دائرے میں داخل اور جب وہ واپس آیا اس نے واپس آ کر اپنے قبیلے میں اسلام کی دعوت دینا شروع کر رہی کیونکہ وہاں سے آہستہ آہستہ پھر سے اسلام آباد ہونا شروع ہو گیا شروع میں تو صرف چند ہی لوگ مسلمان تھی لیکن بعد میں آہستہ آہستہ وہاں سے مسلمان پھیلنا شروع ہو گئے اور ایک طرف مسلمان یہاں سے پھیلتے جا رہے تھے اور دوسری طرف اسی قبیلے سے منگول قبیلے سے چنگیز خان کی پیدائی شروع ہو گئی تو اب ہم یہاں سے بات کرے گے چنگیز خان چنگیز خان کی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ذرا تتاری کے بیلے کے بارے میں بتا دوں کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ منگول قبیلہ اور تتاری قبیلہ دو پچوں کے نام پر بنائے گیا اور ابھی تتاری کے بیلے کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو آگے جا کے چنگیز خان کی پوری ہسٹری کے بارے میں پتا چل سکیں ایک طرف جہاں منگولوں نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی تھی وہیں دوسری طرف تتاری نے بھی کوئی قصر نہ چھوڑی تھی تتاری کیونکہ مسلم نہیں تھے مسلمانوں کے بہت خلاف تھے جس طرح منگول مسلمانوں کے خلاف تھے اصل میں تتاری قبیلہ اور منگول قبیلہ دو سگے بھائیوں کے نام پر بنائے گیا تھا لیکن ان دونوں بھائیوں پر حکمرانی کا چوش اس طرح سوار تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی یا نیچے دکھانے کی کوئی قصر نہیں چھوڑتے تھے جہاں منگول مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے تتاری منگول سے زیادہ مسلمانوں پر ظلم رکھاتے تھے تاکہ وہ لوگ سڑبرہی قائم کر سکتے تھے تتاریوں کے بارے میں کہا جاتا کہ تتاریوں نے مسلمانوں کا خون بہانہ شروع کر دیا یہ لوگ شروع سے ہی مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے مستی ایشیا کے علاقوں میں نہرے مسلمانوں کے خون سے صرف ہو جائے کرتی تھے اور مسلمانوں کی بزدلی کی انتہا اس حد تک تھی کہ اگر کوئی مسلمان مرد رہ چلتے کسی تتاری عورت کے سامنے آ جاتا یا اس کو نظر آ جاتا تو وہ تتاری عورت کہتی تھی تم یہی دھیر جاؤں میں اپنے خیمے میں جاتی ہوں خنجر لے کر آتی ہوں اور تمہیں زیبا کر دے تو وہ مسلمان شک گبرہٹ کے مارے ڈر کے مارے وہیں خدا رہتا تھا اور وہ تتاری عورت اپنے خیمے میں جاتی خنجر لے کر آتی اور اس کو زیبا کر دیتی کسی کی مسلمان کے اندر اپنے ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہاں سے بھاگ جائے یا وہاں سے یا اس کا مقابلہ کر سکتا وہ لوگ مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو گئے تداری قبیرہ مسلمان عورتوں میں بہت ظلم کرتا تھا جو بھی عورت مسلمان انہیں اچھی لگتی اس کو اپنے قبیلے میں لے جاتے ہر مسلمان عورت کو زیادتی کا نشانہ بناتے تھے اور جو عورت عاملہ ہوتی تھی اس کے پیٹ کو چاہ کر اس کا بچہ اس نکال دیتے تھے ابن عصیر جو اس ٹائم کے مشہور تحریر اور اسلام کا دفعہ کرنے والے شخص تھے انہوں نے اپنے کتاب میں لکھا ہے میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا انہوں نے یہاں تک لکھ دیا تھا کہ کاش مجھے میری ماں نے جنم ہی نہ دیا ہوتا تداریوں نے عورتوں اور بچوں کے ساتھ بہت ظلم کی مردوں کے ازاں کاٹے جاتے تھے ان کو تکلیف دے موت دی جاتی تھی اور عورتوں کے ساتھ ظلم زیادتی اور ان کا خون پیا جاتا تھا چہاں ایک طرف منگول قبیلے مسلمانہ کے اوپر ظلم دھاتا رہا وہاں دوسری طرف تداریوں نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے منگول قبیلے سے ایک مسلم آغوز خان کی پیدایش دی کہ اس نے آ کر منگول قبیلے کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا تھا اس قبیلے میں اسلام کو نافذ کرنا شروع کر دیا تھا اسی طرح تداری قبیلے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جانشین پیدا کیا جس نے آگے چل کر تداریوں پر خاتمہ کرنا شروع کر دیا تھا اور کافی حد تک بہت سارے تداری امان لے آئے تھے ہمارا اسلام اتنی آسانی سے دنیا میں نہیں آئے اسلام کو نافذ کرنے کے لئے بہت سارا خون پہانہ پڑا بہت سے لوگوں نے قربانیاں دی یہ قربانیاں شروع سے ہی چلتی آ رہے ہیں تداری مسلمانوں کو مسلمان مردوں کو قتل کر دیتے تھیں اور مسلمان مردوں کی بیویوں کو مسلمانوں کی عورتوں کو اٹھا کر اپنے محلوں میں لے آتے تھے ان کے ساتھ یارتی کرتے ان کوشراف گرے پلاتے ان کے ساتھ زبردستی کرتے اور انہی اپنے گھر کی بلازموں میں نشام کر دیتے ایک بہت تداری محلوں میں جب عورتوں کو قیت کرتے اپنے محلوں میں بند کر دیتے تھے تو وہ عورتوں کا ایمان اس قدر مضبوط ہوتا تھا کہ وہ اپنے دائرہ ایمان سے کبھی بھی باہر نکلنے کا سوچ کی تب کی نہیں تھی ان عورتوں نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمیں کسی طریقے سے یہاں سے نجات دی گئے تو سبھی عورتوں نے مل کر جو اس محلات کی جو تاتاریوں کی بیویاں تھیں ان کی ختمت میں حاضر ہوئی انہوں نے کہا کہ آپ کے مرد نظرات ہمارے اوپر اتنا ظلم کرتے ہیں ہم آپ کے محلوں کی صفائیاں کر لے گے کام کاج کر لے گے لیکن ان سے کہیں کہ برائے مہربانی ہمارے اوپر ظلم نہ کریں ہمیں کام وز کام ہمارے عزتوں کو زوال نہ کیا گئے تو اس محل کی جو تاتاری بیوی تھی اس کو رحم آ گیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے خان سے بات کروں گی تو آپ کے اوپر زیادتی نہیں کی جائے گی گویا اس نے ایسا ہی کیا اس نے اپنے شہر سے کہا کہ ہم مسلمان عورتوں کو تو لے کر آئے ہیں اسے ہم گھر کے کام کاج کروالیاں کرے گئے اب ان کی عزتوں کو پمال ہوں مرد حضراء شراب کے نشے میں تھے ہر وقت شراب کے نشے میں دونج رہ گئے تھے وہ کہتے کہ ٹھیک ہے ہم ہم کی عزتوں کو پمال نہیں کرے گئے لے لیکن یہ لوگ یہاں رہے ہمارے کام کرے گھر کی صفائی کرے ایک ملازمہ کے طور پر انہیں یہاں رکھا ان کا یہ سوچنا تھا کہ کچھ ٹیم گزرے گا تو ان کا یہ ایمان ہی ختم ہو جائے لیکن ایسا ہرگز نہ ہو سکا تاتاری بادشاہ کی بیوی نے جب ملازمہ کو بتایا کہ میں نے اپنے خواہن سے بات کی ہے آج سے وہ آپ کی عزتوں کو پمال نہیں کرے گا لیکن آپ لوگ ہماری ملازمہ رہے گئے جب وہ مسلمان عورتیں بہت خوش ہوئی اس کے بعد جب وہ رات کو اپنے کمرے میں چلے جاتے تھی تو رات کو ان کے کمروں سے رونے کی آگیا اس تاجب میں تاتاری بادشاہ کی بیوی نے ایک عورت ہونے کے آگے تھے اس کمرے کا عورت کیا کہ ہم دیکھے تو صحیح یہاں پہ کیوں رونے کی آباسیں آ رہی ہیں ایسا ایک دن نہیں مسلسل لگاتا کچھ دنوں سے ہوتا رہا لہذا جب وہ تاتاری بیوی مسلمان عورتوں کے کمروں میں کان لگا کر سن رہی تھی کہ اندر سے رونے کی آباسیں آ رہی ہیں تو اس نے دروازہ کٹکایا اور انہیں کہا کہ آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں مسلمان عورتیں جن کا ایمان اتنا مضبوط اور اتنا انچے درجے کا تھا تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں یہ لوگ اتنے اچھے ہیں انہوں نے ہماری بات مان لی ہے تو آپ بھی ان کے دلوں میں اپنا ایمان کار رہی ہیں وہ تاتاری خواتین حیران رہے گی کہ ہم لوگوں نے ان کے اوپر اتنے ظلم کیے اور یہ لوگ اپنے خدا سے ہماری شکریب کرنے کی بجائے ہمارے ہی بلے کی بات کر رہے ہیں اس عورت دل میں خیال آیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سب کچھ تک ہونا تھا تو اس عورت نے کہا کہ آپ جو پڑھتے وہ مجھے بھی پڑھتے گویا اور اس سے ٹائم ایمان لے گئی لیکن باتشاہ کو اس چیز کا نہیں پتہ تھا اگر اس تاتاری باتشاہ کو پتہ چاہی جاتا اپنے بیوی کو بھی مار دیتا اور باقی مسلمان عورتوں کو بھی گویا آہستہ آہستہ اس پورے محل میں سبھی لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہو گئے سوائے اس باتشاہ ایک مرتبہ اس محل کا باتشاہ شکار کرنے کے لیے گیا جو ان کی شکار کی جگہ ہوتی تھی وہاں پہ صرف تاتاری لوگ ہی جاتے تھے وہاں پہ اگر بھی مسلمان نظر آ جاتا اسے قتل کر دیتے تھے بے رحمی سے اس کا خون بہا دیتے تھے تو اسے دورانے مسلمان کا محفر کو ضرور اس تاتاری باتشاہ نے بلایا اور اسے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ ہم لوگ تم لوگوں کو مار دیتے ہیں تو تمہاری حمد کیسے ہوئی یہاں آنے کے اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ اب تم زیادہ اچھے ہو یا یہ میرا یہ کتہ زیادہ اچھے ہیں تو اس شخص نے اس مسلمان شخص نے بہت ہی حمد کے ساتھ اور بہت آجزانہ جواب دیا اس نے کہا بھئی اگر اللہ تعالی مجھے بخش دیتا ہے تو میں آپ کے کتے سے زیادہ بہتر ہوں لیکن اگر اللہ تعالی مجھے نہیں بخشتا تو آپ کا کتہ مجھ سے زیادہ بہتر ہے یہ سن کرو بادشاہ حیران آئے گیا تو اس نے کہا کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو اور تمہارے چہرے پر کوئی ڈر کا نشان نہیں ہے اور تم نے بڑے تحمل کے ساتھ اس چیز کا جواب دیا کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا مجھ سے تو اس نے کہا کہ ہم صرف ایک اللہ تعالی سے ڈڑتے ہیں اللہ تعالی کے سواہ ہم کسی سے نہیں ڈڑتے ہیں تو اڑھئی آجزانہ جواب مجھے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے تو اس شخص نے کہا ہم سیکھ رہے ہیں وہ اخلاق جو سکھائے گئے تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بادشاہ بہتا حیران ہوا اس نے کہا ایسا کون ہے جو تمہیں اتنی اچھی طریقے سے اتنی اچھی باتیں سکھاتا ہے تو اس نے تھوڑا سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا بادشاہ اس کے بات سے ان کو بہت متاثر ہوا اس نے کہا کہ ابھی تو میں وقت کا بادشاہ نہیں بنا میرے والد صاحب وقت کے بادشاہ ہیں میں یہاں کا شہزادہ ہوں تو جب میں بادشاہ بنوگا تو مجھ سے ملنے ضرور ہوں تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تم سے ملنے ضرور ہوں کہتا کہیں مکر تو نہیں جاؤ گے بھاگ تو نہیں جاؤ گے اس نے کہا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور میں اپنے بادشاہ پکا ہوں تو اس نے کہا ٹھیک ہے جب میں بادشاہ بنوگا تو تم میرے پاس ضرور ہوں وقت گزرتا رہا شہزادے کا باپ بادشاہ جب مر گیا تو تو وہ شہزادہ بادشاہ بن گیا یہ خبر اس بزرگ تک پہنچ دی تو اس کا بھی مرنے کا دن قریب تھا اس نے اپنے بیٹے کو کہا اسے بلایا کہ وقت کے بادشاہ کے پاس جاؤ اسے میرا یہ خات دے دیں اس نے گروکہ لکھا خات لکھا وہ خات لکھ کر اپنے بیٹے کو دیا اور بیٹا وہی خات لکھ کر اس تتاری بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا پہلے تو وہ تتاری بادشاہ اس کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا پھر جب اس نے کہا کہ یہ خات میرے والے صاحب نے دیا ہے جو آپ سے فلان فلان مرکے پر ملا تو اس نے فوراں خات پکڑا اور دیکھا کہ وہ حیران نہیں اس خات میں ایسا کیا لکھا تھا یہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا لیکن وہ اتنا حیران کہ یہ بندہ اپنے باد پہ اس قدر پکا ہے اس قدر اپنے وعدے پہ ٹٹا رہا وہ فوراں بادشاہ کے تق سے اترا اور ستندے کو پکڑا اور محل کے چکھٹ میں کھڑا ہو گیا اس نے موزن کو بلائے اور کہا کہ محل میں کھڑے ہو کے اعزان دے گئے موزن نے اعزان دینا شروع کر دی محل کے اردگرد کے سپاہی کٹھے ہو گئے آس تا اس تا پوری محل کے لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے اور محل کے اردگرد کا علاقہ بھی اکٹھا ہونا شروع ہو گئے کہ یہ محل کی چکھٹ میں کیا ہو رہا ہے پاچھا نے اعلان کیا کہ آج سے میں مسلمان ہونے کا دعویٰ دیتا ہوں تو اس کے سب ہی سپاہی حیران رہے ہیں پاچھا نے کہا میں آپ کو بھی اسلام کی دعویٰ دیتا ہوں اس کی بیوی نے کہا کہ ساری قوم ایمان لے آئی تھی بس آپ کے ایمان نہ نے کہا ہم انتظار کر رہے تھے ہم سب ہی لوگ یہی دعا کر رہے تھے کہ آپ ایمان لے آئے ہم سب صرف آپ کے ڈر کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا رہے تھے اس طرح تاتاریوں کے اندر اسلام داخل ہوا اور پھر انہوں نے اسلام کی حفاظت کرنا شروع کر دیں مزید یہاں سے بہت سے اسلامی گھروں بھی پیدا ہوئے جن کے بارے میں ہم آگے چل کر بات کریں گے لیکن اب ہم بات کریں گے تاتاریوں کی جب منگول قبیلے سے لڑائی ہوئی تو اس منگول قبیلے میں چنگیز خان کی حکومت تھی وہ چنگیز خان کون تھا ہم ہم آپ کو بتائیں منگولوں کا ایک قبیلہ اس کا نام بورجین تھا اس قبیلے کا سردار جس کا نام یسو گئی تھا یوسو گئی شکار میں اتنا تیز تھا کہ یہ چلتے گھوڑے کے اوپر پیر اندازی کے ذریعے شکار کر لیتا تھا یوسو گئی ایک مرتبہ شکار پہ گیا تو وہاں پہ دوسرے قبیلے کا گزر ہوا یوسو گئی نے دیکھا کہ یہ دوسرا قبیلہ جس پہ ایک لڑکی اور دو لڑکے بھی ساتھ میں تھا یوسو گئی جیسے ان کے قریب پہنچا تو اس نے ان دو لڑکوں کو اپنی طاقت کے ذریعے مئی پر ڈھیر کر دی اور اس لڑکی کو لے کر اپنے قبیلے لے گا اس لڑکی سے یوسو گئی نے شادی کر دی اس لڑکی کا نام حیلن تھا ایک جانت سے حاصل کی گئی لڑکی جو کہ یوسو گئی کی بیوی بنی یوسو گئی ایک منگول قبیلے سے تعلق رکھنے والا شخص تھا اس کی اپنے قبیلے کا نام بورجین تھا منگول شروع سے ہی ایک بہترین جنگجو مانے جاتے تھے وہ لوگ چلتے گھوڑے پر تیر اندازی کے ذریعے اپنا شکار کیا کرتے تھے اور جہاں انہیں جگہ ملتی وہیں پر پراؤڈ آل دیتے تھے ان کے کھانا بدوشی کی حالت اس قدر تک تھی کہ منگولوں کو جہاں رہنے کی جگہ کھانے کی جگہ ملتی وہیں پر اپنا دیراج مانے تھے منگولوں نے مسلمانوں کے بہت سے ظلم کی ان کے ظلم کی داستان سے تاریخ بڑی پڑی منگول قبیلہ اور تتاری قبیلہ دونوں سے ہی دوسرے کے خلاف تھے چونکہ دونوں اسلام کے دشمن تھے لیکن دونوں قبیلے ایک دوسرے کے اوپر حابی ہونے کے لیے مسلمانوں کا زیادہ خون بہاتے تھے یہ دونوں قبیلے بہت بڑے تمانے میں ہیں یسو گئی کے ہاں جب ایک بچے کی پیدائش ہوئی تو یسو گئی نے تتاری قبیلے کے اوپر دھوا ڈالا تھا تو اس تتاری قبیلے کے اوپر جنگ کے دوران وہ تتاری قبیلے کا جو سپا سالار تھا اسے قید کر کر اپنے قبیلے میں لے آئے تھا اور جب وہ قبیلے میں لے کر آیا اس قیدی کو بندی بنا کر اپنے قبیلے پر رکھا ہوا تھا اسی دوران یسو گئی کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام تموجن رکھا گیا تھا یسو گئی نے تموجن نام اس قیدی کی بنا پر رکھ دیا تھا جس قیدی کو وہ پکڑ کے لکھر آیا تھا اسی قیدی کے نام پہ اپنے بیٹی کا نام رکھ دیا تھا اس ٹائم میں اپنے بچوں کے نام اپنی نسل کے نام اپنی اگلی نسل کے نام ایک مشہور شخصیت کے نام پہ نہیں رکھے جاتے تھے بلکہ ایک مشہور دشمنوں کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھے جاتے تھے اسی طرح یوسیگوینے قیدی تموجن کے نام پہ اپنے بیٹی کا نام تو مجھمتا کہا جاتا ہے کہ جب تموجن پیدا ہوا تو اس کے ہاتھ میں خون کالوٹ رہا تھا جمع ہوا خون اس کی مٹھی میں بند تھا اور مٹھی اتنی مضبوطی سے تھمی ہوئی تھی کہ وہ خون کو ساتھ لے کر ہی پیدا ہوا تموجن جس جگہ پیدا ہوا وہ جگہ آج بیٹ تموجی کے نام سے مشہور ہے یسو گئین نے بیٹے کی شادی کسی دوسرے قبیلے میں کی تھی یسو گئین نے اپنے بیٹے کی شادی دوسرے قبیلے کے سردار کی بیٹی کے ساتھ کی تھی اس سردار کی خوائش پہ یسو گئین نے اپنے بیٹے تموجن کو تین سے چار سال اس کی خدمت کے لیے بیجا دوسرے قبیلے تموجن کا سسر دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ بندہ کتنا بہادر اتنا جنگ جو ہے اپنے سسر کے خوائش کے مطابق تموجن اس قبیلے میں داخل ہوا تو اس نے اپنی بہادری کے بہت سارے مظہرے وہاں پیش کی تین سے چار سال اس قبیلے میں رہا اور چار سال بعد اس شادی کا اعلان کیا گویا یسو گئی اپنے پورے قبیلے کو اپنے برادری کو لے کر دوسرے قبیلے میں گیا اپنے بیٹے کی شادی کے لیے شادی اٹینڈ کرتے ہیں یسو گئی نے وہ واپسی کا فیصلہ کیا اور وہ اکلا ہی گھوڑے میں چل کر واپس اپنے قبیلے بورجین میں آنا لے گا اپنے قبیلے کی واپسی پر یسو گئی کو خوب محسوس ہی اس نے سوچا کہ کہیں رکھ کر کچھ کھایا جاؤ لیکن اس کے پاس کھانے کا کوئی سمان نہیں تھا یسو گئی نے دیکھا کہ ایک پہاڑ کے پیچھے ایک قبیلہ جشن منا رہا ہے یسو گئی نے کہا کہ یہ تو تتاری قبیلہ ہے لیکن شاید مجھے یہاں کوئی نہیں جانتا ہوگا تو میں کیوں نہ اس تتاری قبیلے میں شامل ہوکے کھانا کھا کے اپنے قبیلے پر پستلہ جانے یسو گئی کا یہ گمان تھا کہ کوئی اس کو یہاں نہیں پہچانے لیکن یسو گئی کو تتاری قبیلے کے ایک شخص نے پہچان دی گئی اس شخص نے یسو گئی کی کھانے پر سہریں ملا دی یسو گئی نے کھانا کھایا اور وہاں پاپیس اپنے قبیلے کی طرف چلتا تھوڑا آگے چلنے کے بعد یسو گئی زمین پر گر کر مر گیا جب یہ خبر پورے قبیلے پر پہنچ گی تو قبیلے کی اندرونی سادش کی وجہ سے قبیلے نے اپنا ایک نیا سردار چلنے کا فیصلہ دیا جو کہ وہاں کی روایت ہی تھی کہ سردار کا بیٹا ہی سردار بنتا تھا لیکن اس قبیلے کے اندرونی سادشوں کی وجہ سے یسو گئی کا بیٹا تیموجن سردار نہ بن سکا اس قبیلے نے جنگ کا فیصلہ کر دیا اور کہا کہ تیموجن نہیں اس کی جگہ کوئی اور سردار بنے گا اور تیموجن کو ماننے کا فیصلہ دیا تیموجن جو کہ اس ٹائم بہت چھوٹا تھا چار دن رہا ایک اندازہ کا مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تیموجن پانچ سے چھ دن بغیر کھائے پیئے جنگل میں رہا اب اس جنگل میں اتے کھاتا رہا یا کیا کھاتا رہا اس کے بارے میں کچھ مانو نہیں لیکن پانچ سے چھ دن وہ جنگل کی حدود میں ہی رہا وہاں سے باہر نہیں نکلائے چھ دن بعد جب واپس باہر آنے لگا اس قبیلے کے جو لوگ تیموجن کو ماننے کے لیے تیار تھے وہ لوگ چنگل کے باہری پہرہ دے رہی تھے تیموجن نے ان پہرہ دار کم قابلہ کیا اور وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو رہا تیموجن وہاں سے چھکتا چھکتا نکلتا ہوا اپنے والد کے کھونی بھائی کے قبیلے میں چلا گیا کا نام تغرل بتایا جاتا ہے جسے وان خان بھی کہتے تھے اس زمانے پر ایک رسم چلتی ہوتی تھی کہ دو آپس میں بہترین دوست یا دو بہترین چنگجو ایک دوسرے کا کھون پیا کرتے تھے تو وہ آپس میں کھونی بھائی بن سکتے تھے اسی طرح وان خان جس کا اصل نام تغرل تھا لیکن ہم یہاں وان خان کہے گئے کیونکہ وان خان اس قبیلے کی طرف سے ایک لکب دیا لیا تھا کیونکہ اس قبیلے میں وان خان کے نام سے یہ مشہور تھا اس قبیلے کے لوگ تغرل کی بجائے اسے وان خان کہتے تھے کچھ دیرواں چھکا رہے ہیں کہ تموجن نے اپنی فوج بنانے کا فیصلہ گیا جس قبیلے میں تموجن گیا تھا اس قبیلے کا نام کورکت بتایا جاتا ہے کورکت قبیلے نے بہت ساری جنگیں لڑی اس جنگ میں تموجن بھی ساتھ میں شامل لیا ایک بہت تاریخی جنگ تھی جس پہ تموجن کچھ ہزار سپائیوں کے ساتھ جنگ لڑنے گیا لیکن دوسری طرف بہت کثیر تعداد میں فوجی شامل تھا وہاں پہ تموجن کی ملاقات جموکہ خان سے ہوئی جو کے بعد میں چل کر تموجن کا کھونی بھائی بن گیا جموکہ خان نے بہت سے بہت بڑی لشکر جموکہ خان نے تموجن کی مدد کرنے کے لیے اپنے لشکر کو بھیجا اور خود اس کا سپاس لائر بن کر تموجن کی فوج میں شامل ہوئی اسی طرح تموجن جموکہ کی فوج کو اپنے ساتھ شامل دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے جنگ کا اعلان کر دیا تو وہ جنگ تموجن جیت کیا ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ تموجن وہ جنگ جیت کیا جموکہ خان اور تموجن جو کہ اپس میں کھون کے بھائی بن چکے تھے ان دونوں نے اپس میں ایک دوسرے کا کھون پینا شروع کر دیا جسم میں مختلف حیثوں میں بشان لگاتے وہاں سے کھون نکالتے اور ایک دوسرے کا کھون پی لیتے تو گویا یہ کھون کے بھائی بن جاتے جموکہ خان اور تموجن نے بہت ساری جنگ لگی انہوں نے بہت سارا ظلم کیا تاتاریوں کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر بہت ظلم دھائیا اب تموجن ایک بھاری ایک مضبوط اور ایک طاقتور فوج کے ساتھ سامنے آیا تموجن نے کہا کہ ہم ایک اپنی الگ سلطنت بنائے گے جس کا میں بادشاہ ہوں تو یہ بات جموکہ خان کو چپنے لگی جموکہ خان جو دل ہی دل میں سردار بننے کا خواب دیتا تھا اس نے سوچا کہ اگر تموجن اتنا طاقتور ہے اور اس فوج کے ساتھ سردار بن گیا تو جموکہ اسی طرح وہیں رہ جائے گویا جموکہ نے کورکت قبیلے میں سادشے کی جہاں یہ تموجن کے ساتھ جنگ لڑتا تھا اس کی سادشوں کے وجہ سے کورکت قبیلہ تموجن کے خلاف پڑا ہوئی ہے کیونکہ تب تک تموجن طاقتور بن چکا تھا کیونکہ تموجن نے اپنی فوج اس قدر بنا لی تھی کہ وہ فوج کسی بھی سلطنت کو تباہ کرنے کے لیے قافی تھی جموکہ خان نے کورکت قبیلے میں اپنی سادشے رچانے کے بعد تموجن کے ساتھ جنگ کا لانتی ہے تموجن اپنی فوج کے ساتھ کورکت قبیلے پہنچا اور جموکہ کو وہاں پہ مار ڈالا اس اپسی جنگ میں تموجن کو فتح ہوئی ہے جہاں فتح کرنے کے بعد تموجن یہاں پہ نہیں رکھا اور واسطہ استہ باقی قبیلے کو بھی فتح کرتا چلا گیا اور اس طرح تموجن منگول قبیلے کا بادشاہ دان گیا اب تموجن کی توائش تھی ایک کیونہ منگول اور تتاریہ پہ اکٹھا کیا رہے تو اس نے اپنا پیغام دل جا کہ تتاریہ ایک کھان کی عقادت کرے گے ایک کھان کے آگے سر دھکائے گے اور ایک کھان کی اطاعت کرے گے اور وہ کھان میں ہوں موجن کے اس علام کی وجہ سے جو تتاریہ اس کی اطاعت کے لیے ہمیں بھار لیتا اس کی اپنا جانشین بنا لیتا اور جو اس کے خلاف بغاوت کرتا اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر لیتا موجن اتنا طاقتور بن گیا تھا تو ہر قبیلے کے اوپر دھاوہ پھول سکتا تھا اور اس نے بہت سارے تتاریہ بھی لوگوں کو تباہ کر دیا اور اوپر زیادہ تتاریہ بھی لوگوں اپنے ساتھ شامل کرتا منگول جو کے شروع سے ہی خانہ پدوش قوم تھی اب تک منگول ایک بقائدہ شہر نہیں بناتا تو یہ در بدر اپنے خیموں کی شکروں میں گھومتے رہتے تھے ان کے پر کی نکل مکانی موسم گرمہ گرمیوں سے بچنے کے لیے ہوتی یا سردیوں سے بچنے کے لیے مختلف چپوکے ہیں خیموں کو بڑے بڑے چھکروں کا لات کر آگے چلتے تھے چھکروں کو بیل کھینچا کرتے تھے یہ نکل مکانی موسموں سے بچنے کے لیے اور چراغگاہوں کی تلاش میں کی جاتے تھے ایسے ہی ایک سفر میں جب تیموجن نے اپنے قبیلے والوں کو ایک ریورٹ کی شکل میں لے کر چراغگاہوں کی تلاش میں چلا جا رہا تھا جس کی سربراہی تیموجن خود کر رہا تھا تیموجن کو ایک دم خیال آیا کہ کوئی اس کا پیچھا تھا تھا تیموجن ایک دم رک گیا اس نے اشارہ کیا کہ سب لوگ اپنے چھپڑوں کے اندر چلے لیں اور جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے انتلوارے اور ڈھالے لے کر ان کی عورتوں کی حفاظت کرنے کے لیے باہر آ جائے اور تیر اندازہ کو کہا کہ مختلف اسوں میں پھیل جاؤ کیونکہ تیموجن بہت شاکر دماغ تھا کچھ ہی دیر بعد تیموجن کے کافلے کی طرف ایک دوسلا لشکر حراران کی طرف سے بھاگا چلا رہا تھا یہ تیموجن تھے جو ان کے پرانے دوست ہوا کرتے تھے تیموجن کیل کانٹے سے لیس ہو کر آ رہے تھے یہ لوگ تیموجن کو قتل کرنے کے نیے سے آ رہے تھے ان کا اراتہ تھا کہ بچوں کو اپنے ساتھ لے جائے گئے اور مردوں کو یہی پر قتل کر دے گئے تیموجن ہوشیار اور چوکست تھا اس کی فوج تیجین فوج سے خاصی کم تھی سترہ ہزار منگول اور تئیس ہزار تیجین موت کا کھیل کھیلنے کے لیے تیار تھی موت کا شتانی رکس شروع ہوا دونوں قبیلوں نے کوئی مقابلہ کیا وہاں جنگ کا میدان شروع ہو گیا یہ جنگ شترنچ کے کھیل کی طرح بازی کبھی ادھر پلٹ جاتی تو کبھی ادھر پلٹ جاتی تیموجن کی فوج کم ہونے کے باوجود تیموجن کا پلہ بھاری رہا ہے تیجین کو پتت اگر آکے تیموجن کی فوج ان کے پر حاوی ہو رہی ہے تو کچھ لوگ تو در کے ہی واپس بھاگ گئے اور بہت سارے لوگ تیموجن کی فوج کا مقابلہ نہ کر سکے اور وہیں پہ ڈھیر ہو گئے تیموجن وقت کے ساتھ ساتھ اور ساتھ طاقتور ہوتا رہا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ پوری دنیا پھنے کو مت کرے گا تیموجن سے چنگیز خان بننے کا وقت ایک ناجونی نے پیٹکشن کی تھی کہ اس سردار کا لقب چنگیز خان یعنی خانوں کا خان ہونا چاہیے اس نے علم کی روح سے اس شخص کا نام تیموجن سے چنگیز خان دی ہیں جب اس نے کبیلے میں اعلان کیا کہ تیموجن کا نام چنگیز خان ہونا چاہیے جس کا مطلب خانوں کا خان ہے تیموجن کی شاندار صلائح تو دہستے ہوئے اسے کبیلے نے اس کا لقب چنگیز خان دے دی간 تو چنگیز خان کا لقب بتاوز پٹاہ کر کے اس تاریخی جرگے کو کاملی زبان میں کرلتا ہی کہا جاتا ہے دموجن کے ایک بیدانہ خواب کے تکمیل ہوئی تمام قبائل متحید ہوئے تاتاری اور منگول قبیلہ ایک ہو گیا اس قبیلے کی سربراہی کرنے والا چنگیز خان تھا اور اس وقت چنگیز خان کی عمر چھالیس پر رکھتی پوری قوم اس کے سامنے تھی لیکن اس پوری قوم کو ایک کرنے کے لیے اسے ایک نئے قانون کی ضرورت تھے اور اس نے اپنا ایک نیا تعلق رہا اپنی نئے رسموات اپنے نئے رواج ایک نئی سربراہی نئی پاور کے ساتھ سامنے آیا جو کوئی اس کی عطاق کرتا تھا اسے اپنا جانشین بنا لیتا تھا اور جو کوئی اس کے خلاف ہوتا اس کے خلاف جانت کا اعلان کر رہا تھا اس طرح وقت نے چنگیز خان کو بہت طاقتور اور بہت مضبوط بنا لیا تھا چنگیز خان کی فوج اتنی بڑی ہوئی تھی کہ اس نے مسلمانوں کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی تھی اور مسلمانوں کے خون کی ندی آباد مسلمانوں کے خلاف تتاریوں کے بعد کیا جانے والا ظلم منگولوں کا تھا اور پھر آنگے چل کر اسی منگول کی قوم سے منگول کو گرانے کے لیے مسلم مسلمانوں کے مختلفی رہا کرے ہیں اس کے بارے میں ہم آنگے چل کر بات کرے گئے اس ویڈیو کو پورا دیتی ہماری طریق میں دو بڑی شکستوں کو خاص طور پر یار کیا جاتا ہے صلیبی جنگ اور منگول حملہ جب ہم صلیبی جنگوں کا ذکر کرتے تو سب سے پہلے ہمارے ذریعے میں جو بات آتی ہے وہ صلیبی جنگوں کا مقابلہ کرنے والے ایک عظیم صفحہ سلار سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات آتی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی نے شروشلم کو تمام صلیبیوں سے اپا کر دیا تھا صلیبی جنگوں کے بارے میں ہم آگے چل کر بات کرے گئے لیکن پہلے ہم آپ کو بتائے گئے منگولوں کے سربراہ چنگیز خان سے لڑنے والے اس بہادر مسلمان شخص کے بارے میں کہ وہ کون تھا اور اس نے ایسا کیا کیا تھا اور منگولوں کے بارے میں ہم پہلے بتا چکے ہیں منگول قوم کون تھی یہ کیسے آباد ہوئی کہاں سے آئی منگولوں میں چنگیز خان کی پیدائش کب ہوئی اس کی بہادری چھتمندی ہم آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی یہاں اوپر دیئے یہ لنک کو کلک کرے اور وہ ویڈیو لازمی دیکھئے منگول حملوں کی سب سے زیادہ مخاطفت اور سب سے پہلے مخاطفت کرنے والا جلال الدین خوارد شاہ جلال الدین خوارد شاہ منگول کے سربراہ چنگیز خان کے مقابلے میں سب سے پہلے پڑھا ہونے والا مسلمان شخص تھا لیکن جلال الدین کی جرتمندی اور بہادری کو دنیا کے سامنے نالانہ بھی اس کے ساتھ ایک نائنصافی ہوئی کیونکہ اس بہادر شخص نے مسلمانوں کے لیے اپنی پوری زندگی منگولوں کی زندگیوں کو حرام کرنے میں گزار دیئے جلال الدین کے والد محمد دعیم اپنے وقت کے ایک سلطان تھے لیکن وہ اپنے فیصلے ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتا تھا اور ایک مغرور اور جلد بات انسان کے طور پر اسے سمجھا جاتا تھا لیکن یہاں ابھی سلطان کا لفظ کہنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہاں ابھی خوارزم کی سلطان ابھی کوئی سلطان نمت ہے اصل میں سلطان کا لفظ نہیں تھا اور سلطان لفظ کیوں استعمال نہیں ہوا تھا یہ ہم آگے چل کر آپ کو اس ویڈیو میں بتائے گی لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویشٹہ کی میرے چینل کو سبسکرائب کر دی اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر دی تو بات کرتے ہیں جلال الدین خوارزم کی جلال الدین خوارزم وہ اپنے والد کے بلکل برعکس تھا جلال الدین خوارزم شاہ بہت بہادیر اور اکلمان انسان تھا جلال الدین خوارزم کا والد محمد دعیم کو منگول کے ایک بڑے حملے کا ذمہ دار بھی دھرائیا جاتا ہے وہ منگولی حملہ وہ ایسی بڑی شکست تھی جو منگولوں نے مسلمانوں کے اوپر کی تھی کیونکہ محمد دعیم نے بغیر کسی سے مشورے کیے اپنے مشیر کو بغیر بتائے اور اپنے بیٹوں سے بغیر مشورے کیے اپنی مرضی سے منگولوں کے مشیر کو قتل کروا دیا تھا جب یہ بات منگولوں کے سربراہ چنگیز خان کو پتا چلی تو اس نے مسلمانوں کے بہت سے قبیلے تباہ کر دیا اس نے ان سب مسلمانوں کو مار ڈالا اور ایک بہت بڑی تباہی مچارد مسلمانوں کے جتنے بھی قبیلے تھے سب قبیلوں میں تباہی مچارد تمام قبیلے تباہ و برباد کر دیا اور مسلمانوں کے سر تنسی جگہا تھا چنگیز خان نے ان کے سروفی کھوپڑیاں کے منار دیا ہر ایک جگہ فتح کرتا رہا منگولوں نے ایک تباہی مچا دی محمد دوئیم کی سرکت پر مسلمانوں کے خون سے نہرے بہا دی اس نے مسلمانوں کو سریعام قتل کرنا شروع کر دی اور ہر مسلمان کو ہر مسلمان کے قبیلوں کو عبرتناک سائے دیتا رہا چنگیز خان آہستہ 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 حقوات فتح کرتا ہوا جلال الدین خوارزم شاک کے والد محمد دوئیم کی قبیلے کی طرف آگے بھٹا ہوا چلا گیا تو یہاں ایک عظیم جنگ ہوئی مسلمانوں کی فوج منگولوں کے نسبت بہت ہی کام تھی اور محمد دوئیم نے اپنے کچھ جانشین لی اپنے بیٹوں سے کہا کہ یہاں سے ہمیں جانا چاہیے محمد دوئیم نے جب چنگیز خان کی بھٹتی ہوئی فوج دیکھی تو اس نے پیچھے ہٹنے کو ہی اپنی بہتری سمجھی اور چنانچہ محمد دوئیم اپنے بیٹوں کو لے کر اور اپنے کچھ جانشین کو لے کر یہاں سے فرار ہوئی چنگیز خان عمر کاند بخارہ کو فتح کرتا ہوا آگے بھرتا رہا اور یہاں مسلمانوں کے لاشوں اور خون کے سوا کچھ نہ چھوڑا اور ان شہروں پر مسلمانوں کی خوپنیوں کے منار بنا دی اور یہاں فارزم بہت بڑی فوج کو شکست دینے میں نکام ہوئی لیکن محمد دوئیم اپنے بیٹوں کو لے کر یہاں سے بھاگ نکلائی چونکہ اس نے یقین ہو گیا تھا اتنی کم فوج کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے جرال الدین نے اپنے والد کو منگول سے مذاکرہ کرنے کو کہا لیکن تب تک بہت دیر ہو جگی تھی محمد دوئیم کے سلطنت کے ٹکڑے ہو جگی تب تک سمرکان بخارہ کو تباہ کرتا ہوا چنگیز خان آگے بھی طرف بڑھتا رہا اور وہاں محمد دوئیم بیٹل کا حل کی طرف بھاگیا اس سے کچھ عرصے بعد محمد دوئیم جو کہ بہت بیمار ہونے کی وجہ سے اپنے بیٹوں کو اس نے اپنے پاس بلایا ان تینوں بیٹوں کو کٹھا کیا اور اس نے کہا کہ میں اپنا تک جرال الدین کے سپلت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہی ایک شخص تھا جو نہ ڈر اور کامیاب ہو سکتا تھا وہ دشمیر کا مقابلہ کرنا جانتا تھا اس کے کچھ دنوں بعد محمد دوئیم وفات پا گیا اس کے فوتہ جانے کے بعد جرال الدین جرال الدین خوارشاہ کو تخنشین کیا گیا لیکن جرال الدین خوارشاہ کو اپنی منگولوں کے ساتھ جنگ ہرنے کا ابھی تک دو تھا اس نے اپنے نام کے ساتھ خوارشاہ ہٹا کر سلطان کا نام لگا دیا گیا کیونکہ جب وہ جرال الدین خوارشاہ کا نام لیتا تو اسے اپنی ہاری آتا جاتا اور منگولوں کا ظلم اسے چین سے نہ بیٹھنے دیتا تھا اب یہ جرال الدین خوارشاہ سے سلطان جرال الدین بن گیا سلطان جلال الدین نے اپنی ایک الگ فوج بدانا شروع کر دی اس فوج کو اس نے تشکیل دی اس فوج کو صرف منگولوں کے خلاف لڑنا سکایا اس نے اس فوج کو منگولوں سے بدرہ لینے اور اس سے اپنی زمینیں واپس لینے کے لیے اس فوج کے تربیہ کرنا شروع کر دی بہت ہی کم تعداد کے ساتھ سلطان جلال الدین نے ایک فوج تشکیل کر دی اور ان زمینوں میں خوارزم کے فرار ہونے سے اور چنگیز خان کے ظلم سے بچنے کے لیے بہت سے لوگوں نے حجرت کرنا شروع کر دی یہاں سے کچھ لوگ ایران اور روانستان کی سائٹ پر چلے گئے اور جبکہ کچھ لوگ اناتولیہ کی سائٹ پر حجرت کرنا شروع ہوئے انہی اناتولیہ کی سائٹ پر حجرت کرنے والے لوگوں میں سے ایک درک قبیلہ بھی تھا جو کہ یہاں سے حجرت کر کے سلجوگ سلطنت میں پناہ لے گئے سلجوگ سلطنت کب اور کیسے قائم بھی اس کا ذکر ہم آگے چل کر اپنے ویڈیو میں بتائے گئے ایک نبی ہم یہاں بات کرے کہ ان سلجوگ سلطنت میں پناہ لینے والے اس قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا جی ہاں یہ وہی قبیلہ تھا جو فارزم شاہ کی حدود سے حجرت کرتا ہوا اناتولیہ کے علاقے میں چلا گیا تھا یہ صرف چنگیز کھان کے ڈر کی وجہ سے یہ قبیلی الگ لگ جو گو پہ حجرت کر گئے تھے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان سلجوگ سلطنت میں پناہ لینے والے قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا اور اس کا سردار سلیمان شاہ تھا سلیمان شاہ کا بیٹا ارتگول آگے چل کر ایک الگ مسلم مدیاست قائم کرتا ہے لیکن یہاں ہم بات کریں گے جلال الدین کا اس الگ سلطنت کے بارے میں ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے ابھی ہم یہاں جلال الدین کا ذکر کریں گے سلطان جلال الدین ہندوستان ایران افغانستان ایران کے قلوں میں فتح کرتا ہوا اور منگولوں کا قتل ایام کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا یہ علاقے پہلے سلجوگ سلطنت کی پاس ہوتے ہیں سلجوگ سلطنت کی تباہی کے بعد یہ سارے علاقے آپس میں بکھر گئے تھے سلطان جلال الدین نے جنگی فوجی تیار کی اور پھر جنگ کے لئے تیار ہو گیا اور منگولوں پر حملے کرنا شروع کر دیا اس نے باری باری منگولوں کے قبیلے تباہ کرنا شروع کر دیا اور جلال الدین نے منگولوں کو عبرتنا شکست دی دیا منگولوں کے زمینے فتح کرتا ہوا اوغانستان دیران کے علاقے فتح کر لیا اس کی اسی حکمت حملی سے چنگیز خان بھی اتطریف کیے بغیر نہ رہ سکت لیکن اپنے اختلافات اور قداری کی وجہ سے سلطان جلال الدین کی فوج کم سے کم ہوتی چلی رہی جب سلطان جلال الدین کی فوج کم ہونا شروع ہو گی اسی چیز کا فائدہ تھا کہ وہ چنگیز خان نے سلطان جلال الدین کی فوج پر حملہ کر دیا اور اس ٹائم دونوں فوجیں آمنے سامنے آگئیں شروع مدد جلال الدین نے فوج کا بھرپور مقابلہ کیا جن منگولوں کے بہت سارے فوجیوں کا قتل کر دیا جلال الدین کے سپاہی کم تعداد ہونے کی وجہ سے منگولوں پر بھاری پرتے گئے لیکن چنگیز خان نے پہاڑوں کے چاروں طرف دس ہزار موجوانوں پر ایک دستہ جلال الدین کی فوج کو بھیجنے کے لیے بھیجا تاکہ ہم چاروں طرف سے اپنے فوجیوں کا حملہ کریں اور یہ لوگ پیچھے ہٹتے چاہے یہ دونوں فوجیں اٹک کے مقام پر درائے سندھ کے کنارے جنگ کے لیے آمنے سامنے آئی تھی لیکن چنگیز خان کی زیادہ فوج دے کر سلطان جلال الدین کی مٹھی بھر فوج اس کا مقابلہ نہ کر سکی اور سلطان جلال الدین دریائے کنارے کھڑا ہوئے چنگیز خان نے اپنے فوجیوں کو آگے بھیجا اور کہا کہ مجھے سلطان جلال الدین زندہ چاہیے سلطان جلال الدین ایک بھاری فوج کا مقابلہ نہ کرتے ہوئے سلطان نے اپنی جان چنگیز خان کے حوالے کرنے کی بجائے دریائے میں کودنا زیادہ پسند کیا اسے دوران سلطان جلال الدین نے درائے سندھ میں چھلانگ لگا دی اور اپنی مہارت کی وجہ سے تیرتا ہوا دریائے کے دوسرے کنارے میں چلا گیا اور ایک تنزیہ ہنسی کے ساتھ چنگیز خان کو مشتعل کر دی اسے دوران سلطان جلال الدین تین سال تک ان زمینوں سے غائب رہے اور پھر بعد میں تین سال بعد جلال الدین دلی کے سلطان التمشق سے منگولوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے مدد ماغنے آئے لیکن منگولوں کے طاقت ورہنے کی وجہ سے دلی کے سلطان نے محصد کر لی اور پھر ایران اسفحان کے علاقوں میں اپنی محدود فوج کے ساتھ منگولوں کے ساتھ اکیلا ہی لڑتا چلا گیا اسفحان میں منگولوں کے تعداد بہت زیادہ تھی جلال الدین ان کا مقابلہ نہ کر سکا اور یہاں سے بھی جلال الدین کو شکست کا سامنا کرنا بڑا اور پھر یہاں سے جلال الدین اناتولیہ کے سلطان گیاس الدین اور ایران کے سلطان سے مدد مانگنا شروع کی لیکن ان دونوں سلطان نے جلال الدین کے والد کی وجہ سے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے نہ صرف اتنا بلکہ انہوں نے دھمکایا اور کہا اپنی زمینیں ہمارے حوالے کر دو لیکن جلال الدین کے انکار پر انہوں نے جلال الدین کی زمینوں پر حملہ کر دیا اور یہ تھی مسلمانوں کی آپسی جنگ جب بھی مسلم ریاست کا نقصان پہنچا ہے وہ قداری آپسی رنجشوں کی وجہ سے پہنچا ہے تو سلطان جلال الدین دلبرداشتہ ہو کر یہاں سے کہیں اور کسی دور پہاڑی پر چلے گئے اس مسلمانوں کی آپسی جنگ کے جلال الدین کو بہت افسوس ہو جلال الدین کا کہنا تھا کہ ہمیں مسلمانوں کو زیادہ خطرہ منگولوں سے ہیں لیکن جلال الدین کے والد کی وجہ سے جلال الدین کو باقیوں کے سلطانوں سے مدون نہ ملنے پر اس تقریب کا سامنا کرنا پڑا اور اب اس بات کا پتہ نہ چل سکا کہ جلال الدین کی وفات مسلمانوں کے آپسی جنگ کی وجہ سے ہوئی تھی یا اس جنگ سے دلبرداشتہ فرار ہو جانے کے بعد ایک اندازے کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب جلال الدین پر مسلمانوں نے ہی حملہ کیا تھا تو یہ یہاں سے دلبرداشتہ ہو کر کہیں دور چلا گیا تھا لیکن منگولوں نے پوری دنیا چھان ماری لیکن انہیں جلال الدین کا پتہ نہ چل سکا لہٰذا یہ کہنا مشکل ہے کہ جلال الدین نے جنگ میں شہادت پائی یا قدرتی موت مر لیکن اپنے ہی مسلمان بھائیوں سے آخری جنگ کے بعد جلال الدین نے اس کے بعد کوئی جنگ نہیں لڑے لیکن اپنے ہی مسلمان بھائیوں سے جنگ کے بعد جلال الدین کی کسی جنگ کا ذکر کہیں پر بھی نہیں آتا لیکن جلال الدین نے چنگیز خان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا چنگیز خان کا مقابلہ کرنے والا سلطان جلال الدین ہی تھا لیکن اس کے مر جانے کے بعد منگولوں کا خاتمہ کیسے ہوا یہ آپ اسی سیریز میں آگے چل کر دیکھیں گے اس ویڈیو کے شروع میں سلیبی جنگ کا بھی ذکر ہوا تھا ہم اپنے یہاں کے لیے اپیسوڈ میں آپ کو بتائے گئے کہ وہ کون سا مسلم ہیڈر تھا جس نے سلیبیوں کا خاتمہ کیا تھا اور سلیبیوں کا خاتمہ کب اور کیسے ہوا یہ سب آپ جانے گی ہماری اگلی ویڈیو میں یسوڈ بن ایوب بچپن سے ہی بہت بہادر اور بہت دلیر انسان تھے ان کی بہادری اور جرتمندی کے بہت سے قصے مشہور ہیں چھوٹے ہوتے ہی یہ دین کے پیروکار اور جہاد کا شوق رکھنے والے انسان تھے یہ وہی انسان ہے جسے آج دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرتی ہے صلاح الدین ایوبی کا نام یوسف بن ایوب ہے شروع سے ہی لوگوں کی اصلاح کرنے والے اور دین کی قربانی دینے والے شخصیت ہیں اسی وجہ سے ان کا نام صلاح الدین ایوبی کے نام سے مشہور ہوا صلاح الدین کا مطلب ہے ایمان کی طاقت صلاح الدین ایوبی مصر اور شام کے پہلے سلطان تھے صلاح الدین ایوبی نے سلیبیوں کے خلاف مسلم قیادت قائم کی اور کہا جاتا ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں مسلم فوج کی قیادت سمحال لی تھی خلافت فاطمہ جسے فاطمہ خلافت بھی کہا جاتا ہے فاطمہ خلافت کے خلاف آواز اٹھانے والے سب سے پہلے صلاح الدین ایوبی ہی تھے کم عمری میں انہوں نے مسلم قیادت کا ایک تورزم فوج دستہ بھی تیار کر لیا تھا صلاح الدین ایوبی نے جنگی مہن کی تربیت اپنے چچا نوردین زنگی سے سکھی تھی نوردین زنگی بہت ہی نیک اور بہت کابیل انسان تھا ایمانداری اور بہادری کے جسے بھی آج بھی مشہور ہیں نوردین زنگی کا ذکر ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائے گے اور یہ بھی بتائے گے کہ نوردین زنگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خواب میں آ کر کیا فرمایا تھا یہ ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں لازمی بتائے گے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو اچھے لگی تو لائک کیجئے گا اور ساتھ میں بیل ایکن کو بھی لازمی کلک کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو وہ آپ کے نوٹکیشن میں شروع ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی قیدر سنبھالتے ہی اپنی حمد اور بہادری سے شام اور مصر کے بہت سے علاقے جنہیں فاطمی خلافت سے فتح کر لیا تھے صرف اتنا ہی نہیں انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت سی جنگیں لڑی اور پھر یہ فتح کرتے ہوئے افریقہ کے علاقوں تک پہنچ گئے تھے سلاہ الدین ایوبی نے اپنا نام منوا لیا تھا ان کی فتحات اور بہادری کو دیکھتے ہوئے مصر میں ان کو ملک کا خطاق ملا جسے اردو میں اس کا مطلب بادشاہ ہوتا تھا لیکن عام طور پر وہ سلطان کے نام سے ہی جانا جاتا تھا یمن اور مصر کے کچھ علاقے جو بغاوت میں ہوتا رہتے ان لوگوں سے جنگ کام قابلہ کیا اور پھر ان کو بغاوت کرنے والے لوگوں سے فتح حاصل ہوئے گیارہ سو چھاتر میں نور الدین زنگی کی موت کے بعد سلاہ الدین نے اپنے گورنڈر کے ترخواست پر نور الدین زنگی کی وفات کے فرر بات دمشک میں داخل ہو کر شام کے علاقے جن پر فاطمیت واس بغاوتوں کا قبضہ اڈھایا ہوئا تھا ان کا انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہوں نے پھر کچھ عرصہ دمشک میں ہی گزارا وہاں نے بچوں کو دینی تعلیم بھی سکھائی اور کہا جاتا ہے کہ سلاہ الدین بیازی اور قانون کے سوالات کی جوابات دینے میں ماہر تھے مختلی عزرائے کا یہ دعویٰ ہے کہ سلاہ الدین زیادہ تر جنگ کی بجائے دینی تعلیم کی طرف زیادہ زور دیتے تھے یہ رشلیم کا علاقہ جہاں سلیبیوں نے اسی سال سے اپنے قبضے میں کیا ہوئے مسلمانوں کا جہاں بیتل مقتیس ہے سلیبی انہیں اپنی جائدات مانتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنائی گی مسجد ہیٹل سلیمانی پر بھی انہی کا ہی قبضہ تھا اور ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اسی سال سے یہاں انہی سلیبیوں کی ہی حکومت ہے سلطان سلاہ الدین ایوبی نے یورشلیم پر قبضہ کر کے بیتل مقدس کو فتح کر لیا تھا اور یہ ایک تاریخی جنگ تھی اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک فتح کا دن تھا یورشلیم سے سلیبیوں کا صفایہ کیا گیا اور بیتل مقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا یہاں سے تمام ناپاک چیزوں کو باہر پھینگ ڈالا اور بیتل مقدس کو پھر سے پاک کیا گیا یہ ایک بہت بڑی جنگ تھی اور بہت تاریخی جنگ تھی اسی جنگ کو اسی فتح کو آج بھی یاد کیا جاتا تھا اور پھر بیتل مقدس میں آجانوں کی آوازیں ایک بار پھر سے گونھ اٹھی اس کے بعد جب سلطان مستی سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ یورشلیم کے بادشاہ کو قید کر لیا تھا اور ساتھ میں ان کا جانشین ایک سپاہ صلاحر بھی مجید اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں اپنے پاس پلایا بادشاہ کے جانشین سے کہا تمہیں ماننے کی میں نے دو بار قسم کھائی تھی ایک بار تب جب تم نے مدینے اور مکہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اور دوسرا تب جب تم نے حج کے کافلے پر حملہ کر کے گستفانہ الفاظ دھرائے تھے میں نے اس ٹائم قسم کھائی تھی کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار پر اس سپاہ صلاح کا سر تن سے جباہ کر دیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے بہت سادہ زنگی گزارے دی نرودین زنگی کی طرح ان کا رہن سہن بھی بہت سادہ تھا اور نہائیتی آجزی کے ساتھ زنگی گزارنے والے اولی اللہ تھے جب بیت المقدس فتح ہوا تو انہوں نے اپنے چچا نرودین زنگی کی خواہش کے مطابق لکڑی کا بنا ہوا ممبر جو کہ نرودین زنگی نے اپنے لئے اتیار کیا تھا ان کی خواہش تھی کہ جب بیت المقدس فتح ہو تو انہی کے ممبر پر خطاب دیا جائیں چونکہ نرودین زنگی بیت المقدس کی فتح سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے ان کی خواہش پہ ہی صلاح الدین ایوبی نے ان کا ممبر منگوایا اور اس ارو ممبر بیت المقدس پہ رکھا ہویا بیت المقدس ہمارا پہلا قبلہ بھی ہے اور اس بیت المقدس پہ نرودین زنگی کا ممبر رکھ کر پہلا خطبہ دیا گیا تو اس دن صلاح الدین ایوبی نے نئے ایڈریس پہنا اور لوگوں کو کہا کہ آج فتح کا دن ہے آج خوشی کا دن ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا بہت سارے صلیبی جو رہن کی بھیگ مانگ رہے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی ان کو معاف کرتے جا رہے تھے یہ جہاد کی شان و شکت کا نظارہ تھا لیکن آج سلطان کے جاری کردہ صلیبیوں کے خلاف راستہ جہاد کو ترک کر دیا گیا جب سلطان کے جاری کردہ صلیبیوں کے خلاف راستہ جہاد کو ترک کر دیا گیا تو بیت المقدس پر یہودیوں کے قبضہ آ جانے کے بعد برطانوی وزرعظم کی یہ کہنے کی جرد ہوئی کہ بیت المقدس کو اسلام اور مسلمانوں کے قبضہ سے رہائے دلوا کر ہم مسیحوں اور یہودیوں دونوں ہی کا مشترکہ خواب تھا یا مشترکہ نصب العین تھا لہذا اس کو رہا کرائے جانے پر جو خوشی ہم مسیحوں یعنی صلیبیوں کو ہوئی ہے وہ یہودیوں کی خوشی سے کسی طرح بھی کم نہیں آج بیت المقدس پوچھتا ہے کہ کیا کوئی ہے جو ان صلیبیوں کی بقواسات کا جہاد کی زبان میں جواب دے سکیں بیت المقدس فتح ہو جانے کے بعد امام ابن الاسیر لکھتے ہیں یہاں اسلام یوں لوٹ آیا ہے جیسے موسم بہار میں کسی سکھی شاخ میں ترو تازگی پلٹ آئی ہو اور نشانے بلند یعنی بیت المقدس کی فتح سیدنا حضرت عمر بن خطاب مرزی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سوائے صلاحوتین ایوبی کے کسی کا مقدر نہ بنے اور ان کی عظمت کی سربلندی کے لیے یہی کارنامہ کفی ہے سلطان صلاحوتین ایوبی نے اس کا محبی کے بعد ہر جگہ مداریس اور تعلیمی دارے اور بہت سے فلاحی داروں کو بھی تعمیر کروائی گئی ان کا کہنا تھا کہ فاطمہ خلافت کی بغاوہ سے بچنے کے لیے ہمیں دینی علم کا سیکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمارے لئے کفار کے خلاف تلوار اٹھانا ضروری ہے ایک اندازے کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلطان ایوبی اپنے مداریس میں جنگ سے زیادہ دینی علوم پر توجہ دیتے تھے ان کا یہ بھی مانا تھا کہ تلوار کی روشنی سے زیادہ کلم کی روشنی میں طاقت ہوتی ہے سلطان ایوبی کا مقبرہ دمشقی ایک مسجد کے حیثہ میں مجود ہے تاریخ آج بھی سلطان ایوبی کو یاد کرتی ہے اور ہم مسلمان آج بھی ایسے ہی سلطان ایوبی کی تلاش میں ہیں تاکہ ہم پھر سے واپس اپنا بیت المختی سے حاصل کرسکیں جو کوئی یہودیوں کے قبضے میں دوبارہ سے جا جکا ہے اللہ تعالی ہمیں سلطان ایوبی جیسا ایک اور سچا ایماندال لیڈر عطا فرمائیں یا کہ مسلمانوں کو اتنی دعکہ دیں کہ وہ سلطان ایوبی کی طرح فتح کرسکیں سلطان ایوبی کی طرح فتح کرسکیں